اسلام علیکم فرینڈز عمرہ ظاہرین کے لیے رہائش کا بہت بڑا مسئلہ ہے اور پیکج میں اکثر ہی عمرہ ظاہرین اسپیشلی جن کو ہوتلز کا موصلی لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کے ساتھ فراد ہو جاتا ہے ایک سب سے بڑا فراد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی ٹریول ایجنٹ آپ کو کوئی نہ کوئی ہوتل دیتا ہے تو وہ آپ کو ہوتل کا وچر پہ دیکھیں گے نام لکھا آتا ہے آگے سلیش ڈال کے سیمیلر لکھا آتا ہے سب سے بڑا یہ فراد ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اگریمنٹ کرتا ہے کہ ہم آپ کو یہ والا ہوتل دیں گے یا سیمیلر ہوتل دیں گے یا اس سے ملتا جلتا ہوتل دیں گے تو آپ جس ہوتل کا نام لکھا ہوتا ہے اس ہوتل کا دوستوں سے پوچھتے رہتے ہیں کیسا ہوتل ہے اچھا ہے یہ قریب ہے واجیوہ جب آپ حرم شریف میں جاتے ہیں تو آپ کو سیمیلر ہوتل دے دیا جاتا ہے اور وہ رہائش بھی اس کی دور ہوتی ہے ہوتل بھی اتنا خاص نہیں ہوتا وجہ کیا ہوتی ہے کہ ٹریبل ایجنٹ نے کوئی دو پانچ سات ہزار روپے اس میں سے سیو کرنا ہوتا ہے بچانا ہوتا ہے تو آپ تو ہوتل کا نام دیکھ کے واجر پہ تو مکمل تحقیق کی ہوتی ہے اس ہوتل کی جب سیمیلر آپ کو ہوتل ملتا ہے تو اس وقت آپ جب چلے ہی گئے مکہ پاک میں یا مدینہ شریف میں تو پھر آپ وہاں پہ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ اور ویسے بھی ٹریبل ایجنٹ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اتنے ڈیٹ ہوتے ہیں ان کو اس چیز سے نہیں ہوتا کہ اللہ کے گھر کا مہمان جا رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ اچھی سروسز پروائیڈ کی جائے بہترین خدمات اس کی کریں سواب زیادہ سے زیادہ لیں وہ اس چیز کو نہیں سوچتے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کدھر کدھر سے پیسہ بچا کے ہم زیادہ سے زیادہ اس کا پیسہ بچائیں نچیجہ تن جو یہ ہوتا ہے کہ بچارہ جو عمرہ ظاہرین ہے وہ پریشانی کا باعث اس کو بنتا ہے اچھی طرح سے عبادات بھی نہیں کر سکتا mentally وہ depression میں رہتا ہے دوسرا ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ اگر خود booking کرنا چاہتے ہیں ہوتل کی ایک تو آپ کا کوئی relative کوئی جاننے والا ہے وہ آپ کو اچھی رہائش لے کے دے سکتا ہے اگر کوئی خاص کر جدہ میں یا مکہ پاک میں رہتا ہے وہ best آپ کو guide گار کے رہائش لے کے دے سکتا ہے اس کے علاوہ آپ physical بھی وہاں پہ جا کے رہائش لے سکتے ہیں اور online بھی آپ رہائش لے سکتے ہیں online کافی زیادہ ایسی website ہے لیکن میں نے جتنی بھی website study کی ہوئی ہے جب آپ website سے booking کرواتے ہیں اور وہی booking آپ same day میں اگر physical جا کے لیتے ہیں تو physical آپ کو tax بھی کم پڑتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو rate بھی کم ملتا ہے میرے خیال سے online booking میں taxیز زیادہ پڑتے ہیں یا کئی third party شامل ہوتی ہے وہ اپنی commission اس میں رکھتی ہے اس طرح کا کوئی نہ کوئی system لازمی ہے اسی طرح ایک اور چیز ہے travel جنتوں کو لے کے ہی بتاتا ہوں کہ وہ جب بھی آپ کو فاصلہ بتاتے ہیں وہ حرم شریف کی جہاں سے حدود شروع ہوتی ہے boundary وہاں کا فاصلہ آپ کو بتاتے ہیں ہوتل سے لے کر یہ آپ کو کبھی بھی نہیں وہ بتائیں گے کہ حرم شریف کی جو حدود ہے وہاں سے حرم شریف تک جاتے جاتے بھی آپ کو کوئی 400 میٹر تک فاصلہ اور پڑے گا میں آپ کو پھر سمجھا دیتا ہوں فرض کریں ایک travel جنت آپ کو بولتا ہے کہ ہم آپ کو 700 میٹر فاصلے پر رہائش دیں گے اور آپ حرم شریف میں 10 منٹ میں پہنچ جائیں گے وہ یہ نہیں بتائے گا کہ 700 میٹر فاصلہ جو ہے وہ حرم شریف کی حدود جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک کا ہے اور 400 میٹر فاصلہ آگے حرم شریف کے اندر بھی ہے کانا کابا تک پہنچتے تو یہ 1100 میٹر فاصلہ بنتا ہے یہ چیز وہ کلیر نہیں بتاتا اور 1100 میٹر فاصلے پر کم از کم آپ کا یقین کریں آدھا گینٹہ پکا لگ جاتا ہے یہ چیز آپ کو نہیں بتائے گا وہ آپ کو اچھی میٹی سناتا ہے کہ 700 میٹر فاصلہ ہے 10 منٹ میں آپ پہنچ جائیں گے ازان ہوگی آپ نکلیں گے آپ حرم شریف میں پہنچ جائیں گے اصل چیز اسی طرح روزہ رسول پہ بھی جواب جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ روزہ رسول میں ایک آپ گیٹ سے اپوزیٹ سائیڈ پہ دوسرے اند والے گیٹ کی طرف جائیں گے تو میرے خیال سے وہ 800 میٹر فاصلہ ہے وہ فاصلہ مکہ پا کے نسبت بہت زیادہ بن جاتا ہے لہٰذا روزہ رسول بھی آپ کو پتا ہے کہ باب جبریل باب اموالی سائیڈ پہ ہے تو کچھ ایسے بھی لوگ ہیں مجھے بھی ایک دفعہ رہائش جو ملی تھی وہ بالکل اپوزیٹ سائیڈ پہ رہائش مل گی تھی وہ پل جو ہے کبری اس کے پاس مدینہ شریف میں تو اندازہ کیجئے کہ جب میں مدینہ شریف کے گیٹ کے اندر داخل ہوتا تھا وہاں سے روزہ رسول کے پاس پہنچتے پہنچتے مجھے دس منٹ لگ جاتے تھے اسی طرح اگر آپ فیزیکلی روم بک کرواتے ہیں یا کسی کے تھرو بوکنگ کرواتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ جمعے رات اور جمعے کو بوکنگ نہ کروائیں دوسرا یہ ہے کہ دو دو چار جار دن کی بوکنگ نہ کروائیں اگر آپ نے داستین بارہ دن رہنا ہے تو کٹھی بوکنگ کروائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موصلی جو مدینہ شریف میں غیر ملکی اور جو سٹیزن ہیں وہ جمعے رات والے دن زیادہ تر ان کو جمعہ کی چھپی ہوتی ہے تو جمعے رات کو مکہ اور مدینہ پاک میں وہ آ کے ہوتل بوکنگ کروائے لیتے ہیں جمعہ حرم شریف میں یا مسجد نبوی شریف میں بڑھتے ہیں اس وجہ سے ان دنوں میں ہوتل کا ریٹ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے اور رش بھی بڑھ جاتا ہے اسی طرح سنگل بیٹ جو ہے یہ رش والے دنوں میں آپ کو نہیں ملتا اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ کو مسئلہ پیش آ سکتا ہے آپ کو وہ پورے کا پورا روم بک کر کے دیں گے اگر آپ تین چار ہیں تو پھر آپ پورا روم بک کروائے لیں اگر آپ اکیلے ہیں تو پوری روم بکنگ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسیو پڑے گی اس کے علاوہ شٹل بس کا ایشو مدینہ شریف میں یہ آتا ہے کہ مکہ پاک میں تو 24 سیمن بسیں چلتی رہتی ہیں مدینہ شریف میں کوئی ایسی بس نہیں جو ہوتل سے 24 سیمن آپ کو لے کر آئے جائے یہاں پہ صرف نماز کے ٹائم پہ بس چلتی ہے اور نماز کے ٹائم کے بعد کوئی بس نہیں آتی آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ شٹل پیکیج آپ لیں گے تو میرے ایک دوست نے لیا تھا اس کو بڑا نقصان یہ ہوا تھا کہ ایک دن میں پانچ مرتبہ حرم تک آنا جانا پڑتا تھا یا مدینہ شریف میں روزہ رسول تک تو ایک دن میں زیادہ نہیں تو ایک دفعہ اس کی بات چھوٹی جاتی تھی تو اس کو پرائیویٹ ٹیکسی کروانی پڑتی تھی جب وہ ٹوٹل پیکیج میں بیس اکیس دن یا اٹھائیس دن رہ اس کے بعد اس نے ٹوٹل اپنا حساب کیا تو یقین کریں اس کا جو ہوتل کا اور ٹیکسی کا خرچہ تھا وہ اتنا زیادہ ہو شکا تھا اصل میں تو اس نے کوشش کی کہ میں دور تھوڑی سی رہائش لے لیتا ہوں شٹل سیروس مجھے پیکیج سستہ مل جائے گا لیکن وہ ٹیکسی پہ مدینہ شریف آنے جانے کے قرائے لگا لگا کے وہ جو ہوتل تھا وہ بہت زیادہ مہنگا پڑ گیا بلکہ اس نے کہا کہ میں جتنی مجھے کاؤسٹ ہوتل کی اور قرائے کی پڑی اتنے میں تو میں مرکزیہ کے اندر اندر بھی رہائش لے لے سکتا تھا تو یہ چیزیں بڑی بریق بینی والی سمجھنے والی ہوتی ہیں جو بندہ اس کو کیلکولیٹ کرتا ہے وہ ہی اس کا بہتر حل نکال سکتا ہے ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ پیکیج کے ساتھ ہمیشہ جو ہوتل ہے وہ مکمل لے لیا کریں بہتر ہے یہ نہ کیا کریں کہ دو چار دن کا ہوتل لے لیں باقی ادھر جا کے کس جا کے بوکنگ کروائیں نہ اس طرح کیا کریں کہ پیکیج کے ساتھ ہوتل بالکل ہی نہ لیں آپ اگر پیکیج کے ساتھ مکمل ہوتل لیں گے اکیس دن کا کھائیس دن کا جتنے دن بھی جا رہے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ سستہ پڑے گا بجائے اس کے کہ آپ مکہ یا مدینہ پاک میں جا کے لیں اسپیسلی جب پیک ٹائم ہوتا ہے تب آپ کو ہوتل کا پورا روم بھی نہیں ملتا بوکنگ بہت زیادہ ہوئی ہوتی ہے اور مکہ پاک میں ہمیشہ ہوتل مہنگے ملتے ہیں مدینہ شریف میں ہوتل ہمیشہ سستے ملتے ہیں امید ہے میں نے بڑی بیٹیل سے آپ کو سمجھایا ہے سو آپ کے لیے اور دوسروں کی رہنمائی کے لیے جو علم آپ کو ملا ہے دوسروں تک بھی آپ شیئر کر دیجئے گا تاکہ دوسرے بھی اس سے بینفک حاصل کر سکیں حلیٹ ساکیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آل لازمی کر لیجئے گا تاکہ تمام طرح عبدیر صاحب کو ملتی رہے نماز قائم کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کسرہ سے درود پاک اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہا کریں انشاءاللہ جب اگلے وڈیو میں ملیں گے اجازت دے اپنا بہت سارا کیار کیے گا بہت شکریہ اللہ حافظ